دیکھیں آپ ہو سکتا ہے جیتی ہے میچ تو اس ویسے کوشش کریں لیکن جو میچ جیتی ہے کل والا اسی صاحب سے تو مجھے ایسا لگتا ہے فیصلہ غلط کر گئے تھے اس کے بعد وہ جو ان کے فاز بولا رہے ہیں میکوئے نام ہے شاید ان کا انہوں نے بہت گندی بالنگ کی ہے کچھ فیصلے ہوئے ہیں ان کے خلاف چلے گئے لیکن کسمت ان کا ساتھ دیری تھی تو اس ویسے وہ میرے خلال میں جیت گئے اور ملتان سلطان کے خلاف آپ اس طرح کی غلطیاں نہیں کر سکتے کیا کہیں گے وہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ کپتان بڑا سمارٹ ہے شروع ہے سر وہ اس کی آفزوریشن بہت اچھی ہے وہ گیم کو ریڈ بہت اچھا کرتا ہے جو ریزوان ابھی تک تھوڑا ٹورنومنٹ میں لگا مین چیز یہ ہے کہ کل آپ ان کا جو لاس میچ تھا جس پہ جیت کے کالی فائی کی ہیں فائنل آپ نے دیکھا ہوگا ان کے بولرز کا ریورس ہو رہا تھا اور چھٹے آور کے بعد چھٹے آور کے بعد یہ چیز ہوں نے ورک کیا ہاتا دوسرا یہ ایک اور چیز کل پہلے بیٹنگ کرنا فائدہ من یوں ہوگا آج بھی دیکھ لیں دس سے ایوری جب گیارہ پہ گئی تھی وہ تو دیکھیں ہیٹے ہیں اس نے ایکسٹورڈا نہیں مار دی ہیدر علی نے جتنی تاریف کر لی جہا کہ میں آج کل جو اس نے میں جتوایا ہے سر میں جو چیز ہے ایسا عمومن ہر دفعہ نہیں ہوتا کہ آپ بارہ ہاں بارہ تیرہ چودہ کی اور بڑے میچ میں یہ بتا دوں گی فائنل فائنل ڈیڑھ سو رن بھی ہوں گے نا تو چیز کرنے والے پر پریشر ہوگا تو کوئی بھی مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے ریزوان اگر ٹوز جیتے تو وہ بیٹنگ کرے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پچھ کا یہ تبدیل ہونا شروع ہوئے ورنہ بیچ میں ایک دو ایسی پچھز بنی کے جہاں پر گین بہت زیادہ سپن ہو رہا تھا گرپ کر رہا تھا لیکن کل کے جو ایلیمنیٹر تھا اس میں تو بیٹسمن کے بلے پر گین آ رہی تھی نا نہیں تو یہ پشاور ظلمی نے رنز کم کی ہیں سائم ایوب آؤٹ ہوا ہے جب سے ایک سو اکتیس پہ ایک تھا بلکل یہ رنز کم کی ہیں یہ ان کے کم از کم دو سو رن ہونے چاہیے تھے اتنے تو کم از کم ہونے چاہیے تھے انہوں کے رن یہ خود بھی سمجھیں گے کہ یہ پندرہ بیس رن جو ہیں یہ ہم نے شورٹ کی ہیں تو ہارنے کی وجہ ہمیشہ نکالنی چاہیے صرف ہارنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آمیر جمال نے تئیس رن دے دی ہے ٹھیک ہے وہ تو دی ہے لیکن پیچھے بھی تو جاؤ کہ بیٹنگ میں کتنے رنز کر سکتے تھے ہم نے کتنے کی ہے ان پچھز کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے اور یہ ہمیں پتہ ہے ہم پورے پیس میں بات کرتے رہے ہیں کہ پشاور ظلمی کی جو بولنگ ہے وہ ایک سو اسی پچاسی نوے بھی چیز کروا سکتی ہے اور یہ ہی ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے سائم عیوب کے اوپر اور بابر کے اوپر کتنا پریشر تھا کیسا میچ ہوا جب ہم کل بات کر رہے تھے تو توقع بھی نہیں تھی گیارہ عوض میں ایک آنوے رنز نو عوض ابھی باقی تھے ٹاپ کے بیٹسمن آؤٹ ہو چکے تھے آپ اور تنویر کہہ رہے تھے کہ آزم خان ڈپینڈ کرتا ہے وہ بائیس رنز بنا کر آؤٹ ہو اور پھر اس کے بعد کیا ہو گیا کیا ہپناٹائز کر دیا کسی نے پشاور ظلمی کو کیا ہو کہہ گیا نہیں نہیں اکبال بھئی ہے میں اگر آپ کو یاد ہو کل میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں پارڈنرشپ لگے گی اور جس میں بانڈریز لگتی رہے تو اس میں پریشر بیلڈ ہوتا رہتا ہے دوسری ٹیم پر اوپر بولنگ لائن پر اور اگزیکٹ وہی وہ پانچ چککے پانچ چککوں کا ڈیفرنس الگ تھا جو ہیدر علی نے مارا ہے اس نے کمال بیٹنگ کیے اور کل سپورٹ پہ بولتے نہیں اگر آپ پرفارم کریں اور وہ سپورٹ نہ ہو تو اس پرفارمس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سب سچی چیز یہ ٹیم کی ریکوائرمنٹ تھی فائنل سامنے سٹیج تھا آپ نے جس طرح کی نوک کی انبیلیویبل چککے مارے تھے اور ایفرٹ لیس چککے مارے جتنی تعریف کر لی جائے کم ہے اور اماد نے جس طرح اس کو بات کرتا رہا آپ نے دیکھا ہوا ہے ہر بال کے بعد ہرموس دونوں بات کرتے تھے اور کے بعد قریب آکے پلاننگ دکھ رہی تھی پینک بٹن نہیں تھا بڑے کنٹرول سے فنش کیا ہے میچ کو بہت اچھا لگا کیا کہیں گے تنویر ہم تو توقع کر رہے تھے کہ جب اکانوے پر پانچ آؤٹ ہو گئے تو میچ فسے گا اور جس طرح خورم کہہ رہا تھا کہ آخری گین تک جائے گا وہ تو انہوں نے شے گین پہلی پورا کر دیا میرے خیال میں بہت ہی بیٹ بولنگ ہوئی ہے نو ڈاؤٹ ہیدر علی نے چھکے لگائے اماد نے بہت اچھی بیٹنگ کی لیکن یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھی بولنگ ہوئی ہے آپ نے نوے کانوے رن پر آپ کی پانچ بکٹیں گریویں اسلام آباد کی آپ نے سرکل اتنا زبردست کر دیا اوپر کے پلئر آپ نے سارے آؤٹ کر دی ہے اور ایسے پلئرز آپ کے رن کر رہے ہیں دیکھیں آباد نے پھر بھی کئی نہ کئی ایسی ایننگ اس نے کئی نہ کئی پاکستان ٹیم میں بھی کھیلی ہوئی ہے اب میچ نیچے فسا اس نے رن کر دی چالیس رنز اسے اکیے کر چالیس رنز اسے اکیے کر لیکن ہیدر علی نے ایننگ کھیلی نو ڈاؤٹ نے چھکے لگائے لیکن میرا سوال یہ ہے عمر جمال سے یا اور بولر سے کیا آپ نے اس کو سلو ون بولیں کی ہے کیا آپ نے اس کو اسے ایک کسی کو بی 2011 کی ہے کیا؟ کیا آپ نے آؤنسران کی اس کے سر پر بھی بول لگا کیا آپ کو ایسی آرواز سے باہ رہے کر sinnکر آپ نے تو اس کو بول ہی نہیں کی ہے وہ بلہ گھمارا ہے آپ اس کو دیے جا رہے دیے جا رہے بھائی آپ کس قسم کی بولنگ کر رہے ہیں لیکن ایسے انڈر پریشر آپ اس کے بیوٹن کی تاریخ نہیں کریں گے 3ächہ آرہ ور آپ نے کیا ہوا تمتی شامل نہیں کریں کہ انڈر پریشر تنویر آپ اس کی تعریف نہیں کریں گے ایک بیٹسمنٹ ٹیم کنارے لگی ہوئی ہے ٹیم ہار جاتی ہے اگر وہ آؤٹ ہو جاتا وہ تو ڈرافٹ میں بھی شامل نہیں تھا ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ نے اگر چھکے کھائے تو کیسے کھائے کیا چھکے کھائے جب میٹنگ ہوگی تو اس میں یہ بات ہوگی نا بھئی آپ نے آپ نے 23 دے دی ایک اور میں کیا آپ نے واقعی اچھی بولنگ کیا آپ نے بیٹ بولنگ کی ہے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں آمیر جمال آیا تھا جب ہم بیٹ کے ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ یہ آؤور میں شاید ہیدار علی شاید لے کیونکہ یہ دونوں ساتھ کھیلتے ہیں میں نے بولا تھا تنیر بھائی کے ساتھ بریک میں بیٹھا ہوا جب میں کل بات کر رہا تھا کہ یہ ہو سکتا اس کو مار دے تو اس کی سولیڈ ریزن یہ تھی کہ یہ دونوں ساتھ کھیلتے ہیں اس کو بھیتر پتا اور جس طرح کا اس کا بیٹ سویں چلا تھا اس کے اور سمیر بھائی جو بات کہہ رہا ہے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں اس کے زون میں آپ نے بولیں دیں کوئی یورکر نہیں تھی کوئی سلو ون نہیں تھی وڈ نے ایک شوٹ پچ کی اس کے ہٹ ہوا ہیلومٹ پہ مگر اس کے بعد شوٹ پچ کسی نے نہیں کی وائیڈ اب تک کریس جا کے کسی نے بول نہیں کی کہ ہم آؤسٹم کے باہر یورکر مال لیں آؤسٹم کے باہر سلو ون کر لیں وہ جتنی تیز بول کر رہا تھا وہ اتنا تیز بولہ گمارا تھا تو اس میں ازی ہو جاتا ہے پھر آپ مومنٹم ہو جو آمیر کے آؤر سے مومنٹم ملا ہے ہٹ ہو گا اس نے دو یا تین آؤر میں اس نے پانچ شکے مار دی میچ گیم گھما دیا میں نے آپ کو یہی بولا تھا سر یہ وہ ٹیم ہے انپرڈکٹیبل یہ چیز کر سکتے ہیں بظاہر مشکل لگ رہا تھا مگر وہی والی بات ہے ایک طرف سے اماد نے سنسیبل کھیلا اور دوسرے اینڈ سے ہیدھر علی جب سیٹ ہو گئے جبکہ ہیدھر علی جب گراؤنڈ اس ٹیم آلموس نو آور تھے پینک بٹن دباوا تھا کہ ٹیم بگٹ پہ بگٹ ان دونوں نے بیلڈ کی جب سیٹل ہوئے تو دیکھ لیا تندیر چار آور صرف دو ہی بولر سے کرائے کل جو ہے بابر آزم نے سائم ایوب کا بھی ایک آور بچ گیا اور پھر جس طریقے سے مہران ممتاز کے انہوں نے چار آور کرائے اور اس کے علاوہ لوک ووٹ کے چار آور کرائے باقی انہوں نے کیا اپنے بولر کو صحیح طریقے سے کل استعمال کیا بابر کے چہرے پر پریشانی آیا تھی جب مار رہتے ہیں پریشانی تو ہوگی نا بابر کی جگہ کوئی بھی کیپٹن ہوگا آپ کے پاس پلیٹ پر رکھا ہوا میچ آگیا ہے اور آپ نے جانے دیا سارا میچ اب اس میں کیا یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ بابر کی کپتانی بری ہوئی ہے کیا کہ آپ یورکرز اچھے کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں بہت تیز گیند کرتا ہوں میرے جیسا بولری کوئی نہیں ہے سٹائل آپ کے ختم نہیں ہوتے شٹ اپ کولیں آپ دیتے رہتے ہیں تو آپ نے ہروا دیا تو آپ کیا ہوگا آپ شٹ اپ کولیں دیں گے نہیں دیں گے اسی لئے کہتے ہیں کہ ٹائم سے پہلے بڑے ماہت ہو جائے کرو اچھے پلیئر بڑے نام جب بننے یا ایسی پرفارمزیں دیں پھر اس قسم کی عرکتیں کرو اب کیا ہوگا آمیر جمال کا اب ٹویٹر پر اس کا برا عال کر دیں گے لوگ کہ بھائی وہ کدھر گیا سب کچھ انگلیاں رکھتے تھے ٹھیک ہے لوگ اس کو بولیں گے بات یہ ہے کہ سیدھا بناوا میچ تھا آپ نے بہت بری جو ہے وہ بولنگ کی دیکھیں یہ سنبھنے کی ضرورت ہے اسٹیٹیجی بھی تو صحیح نظر دی آئی نا جب مار شروع ہوئی تو گھبرا گیا اسی لئے میں کہہ رہا تھا نا آپ کی اورکر سب کچھ نہیں تھی ان کے لئے تو ڈو انڈ آئی ہے ایدر علی کے لئے ڈو انڈ آئی ہے اس کو کوئی جانتے ہی نہیں ہے اس کی کوئی پرفارمنس ہی نہیں ہے اس نے بولا چلاو بس لگ گئے تو لگ گئے نہیں تو گئے ختم تو وہ آپ اس کے ایریے میں گیند کیے جا رہے ہیں وہ مارتا جا رہا آپ کو لیکن اب آپ کیا دیکھتے ہیں اس کامیابی کے بعد کتنا کانفیڈنس بوسٹ ہوا ہوگا اسلام آباد یونائٹڈ کو جو ہمیشہ پریفر کرتی ہے کہ ٹارگٹ کو چیز کریں کل ہم بات کر رہے تھے کہ دو سو انتیس رنس کا ٹارگٹ انہوں نے ملتان سلتانس کے خلاف راولپنڈی کے رکیٹ اسٹیڈیم میں چیز کیا اور آج انہوں نے بلکل انہوں نے ایک سو چیاسی رنس بنا ڈالے تو آپ سمجھتے ہیں کانفیڈنس بڑا ہائی ہوگا فائنل میں اس طرح کا اگر آپ میں جیتے ہیں تو ظاہر چی بات ہے ایز ٹیم آپ بہت آپ کو بہتر فیل کرتے ہیں کہ نیار ہم نے ایک ہارامہ میں جیتا نائنٹی ون فور فائف اور آپ گیارہ بارہ رن کی ایوری چیز کر گیا نو آور تھے اس وقت گیارہ سر میں بولا ہوں اس سے کانفیڈنس اوپر جاتا ہے مگر اب ان کا جس سے فائنل ہے ان کا ہم میں بارہ بار اس ٹیم کا بولا ایک تو کپٹان بڑا سمارٹ موور ہے دوسرا ان کا ہمورک بہت اچھا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ کراچی میں جتنے مچ ہوئے انہوں نے سمارٹ لی اپنے بولرز کو یوز کیا اپنی بیٹنگ لین اپ کو یوز کیا اور ان کی بیٹنگ میں ایک کمپیکٹ پر نہ کیا دیکھا کہ ہم نے شوٹس یہ والی نہیں کہ سیدھا بول پلی دا ہو یہ والی پیچھے نہیں ہے ٹائم لینا ہے وہ اسمان ہو رزوان ہو یا ان کا جو بیچ میں بیچ میں بیچ میں دیا جیسے اماد وسیم نے ٹائم لیا جیسے اماد میں بہت سینسیبل بیٹنگ کی یہ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ ملتان سلطان اور اسلام آباد یونائٹیٹ کل نیشنل سٹیڈیم کراچی میں رات نو بجے ایج بیل پی ایسل نائل کے فائنل میں مدد مقابل ہوں گی ایک پیکج آپ کو دکھاتے ہیں ایج بیل پی ایسل کے فائنل کے حوالے